موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ کروشے فلاورز بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ لیئرڈ فلاور کہلاتا ہے ڈبل لیئرڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹرپل لیئرڈ بنانا چاہیں یا پھر آپ اس کی فور لیئرڈ بنانا چاہیں تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کی پیٹلز بھی آپ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اگر جب ہم لوگ میجک سرکل میں ورک کر رہے ہوں گے تب میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کیسے آپ لوگ پیٹلز کو انکریز کر سکتے ہیں یہ فائیف پیٹلز فلاور ہے یہ سیکس پیٹلز فلاور ہے یہ سیون پیٹلز فلاور ہے اور یہ ایٹ پیٹلز ہے اور آپ اپنی پیٹلز کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ جتنی بھی پیٹلز بنانا چاہیں اسی حساب سے آپ اپنے میجک سرکل میں ورک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پھول ہیں جو کہ ہم بہت سے پرپرز میں یوز کر سکتے ہیں مثلا ہم اس کو کیپس پر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ایک کیپ ہے اور اس کے اوپر ہم یہ فلاور لگا کر اپنی کیپ کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو فیڈر کورز میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس فیڈر کورز میں یوز کیا ہے اور یہ ڈبل لیئڈ فلاور ہے جو کہ اس کے اوپر اٹیچ کیا گیا ہے اور آپ اس کو اور بھی بہت سے پرپس کی طور پر یوز کر سکتے ہیں فراکس میں یوز کر سکتے ہیں شوز میں یوز کر سکتے ہیں فلاور میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں فلاور سب سے پہلی میجک سرکل سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور میجک رنگ بنانے کے لیے میں یان ٹین کو ایسے پکڑ کر یہاں پر فرنٹ پہ کروس بناؤں گی اور پھر جب میں فرنٹ پہ جاؤں گی تو میرے پاس دو لوبز ہیں مجھے اپنی ہک کو فرس لوب کے نیچے سے انٹر کر کے اور سیکنڈ لوب کو اس میں سے لے کر آنا ہے اور ٹرن کر لینا ہے جیسے ہی میں اس کو ٹرن کروں گی تو سیم اسی لوب میں سے مجھے اس کو جین ون کر کے فینش کرنا ہے اب مجھے دونوں فنگرز کو نکال لینا ہے اور میرے پاس میجک رنگ جو ہے وہ ریڈی ہے ورک کرنے کے لیے یہاں پر آپ چین سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سٹارٹ ہی ڈی سی سے کر سکتے ہیں یہ چین ون بن گیا ہے میں فرس ڈی سی سٹارٹ کروں گی ایک ڈی سی اور میں یہاں پر ٹو چینز کر لوں گی جو کہ گیپ ہوگا سیکنڈ ڈی سی کے بیچ میں پھر چین ٹو اور تھرڈ ڈی سی یہاں پر آپ لوگ جتنی پیٹلز بنانا چاہتے ہیں اتنی سپیسز آپ نے ریڈی کرنی ہے یہ جو سپیسز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جتنی ہم بنائیں گے اتنی پیٹلز ہمارے پاس بنیں گی اس میں فائف سپیسز سے میں نے ریڈی کیا تھا تو یہ فائف پیٹل فلاور بنا اور ایسے ہی سیکس سیون اور ایٹ پیٹل تو آپ یہ جتنی سپیسز بنائیں گے اتنی ہی آپ کے پاس آپ کی پیٹلز ریڈی ہوں گی ٹھری فور فور سپیسز میں پاس ریڈی ہیں فیفت کو میں سلپ سٹچ کر کے کمپلیٹ کروں گی میجک سرکل کو ہم لوگ کلوز کر لیں گے اور جب میں نے چین ٹو کر لیا ہے جب میں فرسٹ ڈی سی کی فرسٹ چین میں سلپ سٹچ کروں گی تو یہاں پر میرے پاس فیفت سپیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب ہم اپنی پیٹل سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے مجھے سپیسز کے اندر جانا ہے تو یہاں پر میں ایک اور سلپ سٹچ کروں گی سپیسز کے اندر آنے کے لیے اور چین ون کرتوں گی چین ون کرنے کے بعد یہاں پر سنگل کروشے کروں گی اس کے بعد ہاف ڈبل کروشے چین ون اور ہم یہاں پر فور ڈبل کروشے ورک کریں گے سیم سپیس میں یہاں پر ہم فور ڈی سی بنا لیں گے چین ون پھر کریں گے اور یہاں اسی سپیس میں ہم لوگ ہاف ڈی سی کریں گے کمپلیٹ جیسے ہم نے اپنی پیٹل کو شروع کیا تھا ویسے ہی پیٹل کوئرنٹ کریں گے اور سنگل کروشے کر لیں گے یہ ون فرس پیٹل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکس سپیس میں ہم لوگ سنگل کروشے ہاف ڈبل چین ون فور ڈی سی ون ٹو ٹری فور چین ون ہاف ڈبل اور اس کے بعد سنگل کروشے ایسے ہی نیکس سپیس میں سنگل کروشے اب ہم لوگ ساری سپیسیز ہماری جتنی ہیں جتنی آپ نے بنائی ہیں اس میں پیٹلز کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ فائف پیٹلز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ہمارے سب سے اوپر والے فلاور کا جو ہے سارے پارٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں پر اب ہم لوگ نیچے سیکنڈ لیئر جو ہے فلاور کی بنانے کے لیے جو ہمارے پاس یہ ڈی سی جو ہم نے میجک سرکل میں ورک کی تھے یہاں پر ہم لوگ اپنے فلاور کو یوں ٹرن کریں گے اور جو ہمارے پاس فرس ڈی سی ہے ہمارا اس کے نیچے سے ہم اپنی ہوپ کو انٹر کر کر اور نیچے سے لوپ کو لے کر بیک پوسٹ سنگل کروشے کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر میں چین تھری کروں گی اور نیکسٹ جو ہمارے پاس ڈی سی ہے میجک سرکل کا وہاں پر بیک پوسٹ سنگل کروشے کو کمپلیٹ کر لوں گی اسی طرح چین تھری اسے نیکسٹ جو ہمارا ڈی سی تھا میجک سرکل کا وہاں سے بیک پوسٹ سنگل کروشے کو کمپلیٹ کر لوں گی ایسے ہم لوگ سارے ڈی سی جو ہمارے تھے میجک سرکل میں اس میں بیک پوسٹ سنگل کروشے کو کمپلیٹ کریں گے اور اس طرح ہمارے پاس جو ہمارے فلاور کی سیکنڈ لئیر ہے اس میں ورک کرنے کے لئے لوپ ریڈی ہو جائیں گے لاسٹ میں جو ہم نے سٹارٹ میں سنگل کروشے کیا تھا میں وہاں سے اس میں سلپ سٹچ کر کے اس کو جوائن کر لوں گی اور اب یہ ہمارے پاس سپیسز ریڈی ہیں جس میں ہم لوگ ورک کریں گے اور اپنی نیکسٹ پیٹلز بنائیں گے یہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس ساری سپیسز ریڈی ہیں اب میں یہاں سے فرس سپیسز میں سنگل کروشے بناؤں گی اس سے نیکسٹ ہاف ڈبل چین ون اور ہم نے اوپر والی پیٹلز میں فور ڈی سی ورک کیا تھا ان پیٹلز کو ہم نے تھوڑا سا بڑا بنانا ہے تو میں سکس ڈی سی ورک کروں گی ڈی سی ورک کرنے کے بعد چین ون ہاف ڈبل اور اس کے بعد سنگل یہ ہماری فرس پیٹل کمپلیٹ ہو گئی ہم اس پیٹل کو اوپر کر دیں گے اب ہم اس پیٹل کو نیکس پیٹل کو فول کریں گے اور اس کے بعد پہ دیکھیں گے ہم نے یہ سپیسز بنائی ہے اب ہم اس میں ورک کریں گے فرس سٹارٹ ہمارا سنگل کروشے ہاف ڈبل چین ون سکس ڈی سی سکس چین ون ہاف ڈبل اور سنگل کروشے یہ پیٹل بھی ہماری سیدھی ہو جائے گی اور ہم نیکس پیٹل میں جائیں گے اور اپنا پیٹل کو کمپلیٹ کریں گے ایسے ہمارے فلاور کی سیکنڈ لیئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے ہمارے فلاور کی دونوں لیئرز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم نے تھرڈ لیئر بنانی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو گائٹ کروں گی کہ جیسے ہم نے فرسٹ اس میں نیچے اپنے پیٹلز بنائی تھی بلکل ویسے ہی کریں گے ہم ڈریکٹ جائیں گے جو سنگل کروشے کیا تھا ہم نے اس میں اور اب ہم اس میں ورک کریں گے یہاں پر آپ کے سیکنڈ جو پیٹلز ہیں وہاں پہ سنگل کروشے کو آپ بیک پوست سنگل کروشے میں چینج کریں گی اور پھر آپ چینج تری کر لیں گے اس سے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہماری پیٹلز ہیں اور اس میں جو سنگل کروشے کا مٹ والا پوائنٹ ہے وہاں سے ہم لوگ ایک پیٹل کے اندر اس طرح انٹر کریں گے اور پیچھے سے دوسری پیٹل میں سے نکالیں گے تو اس طرح ہم لوگ بیک پوست سنگل کروشے کمپلیٹ کریں گے اور ایسے ہم نے فائف پیٹلز کی سپیسز میں ورک کر کے فائف سپیسز ریڈی کر لینی ہے یاد رہے کہ جب آپ تھرڈ لیئر بنا رہے ہیں تو آپ نے تب ان ڈیسیز میں ورک نہیں کرنا بلکہ آپ نے جو سنگل کروشے ورک کی ہیں پیٹلز کے بیچ میں درمیان میں اس سیکنڈ لیئر کے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان میں ورک کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے بیک پوست سنگل کروشے کمپلیٹ کرنا ہے سپیسز کا بھی دھیان رکھئے گا کہ آپ کی ہر دفعہ فائف اگر پیٹل فلاور ہے تو فائف سپیسز ہی ریڈی ہو آپ سے کوئی سپیس سکپ نہ ہو جائے لاسٹ میں چین 3 اور جو ہماری فرسٹ نیو سپیس ہم نے کریئٹ کی تھی اس کے سنگل کروشے سے ہم لوگ اس کو سلپ سٹچ کر کے جوائن کر دیں گے اور اب ہم لوگ اس سپیس میں ورک کریں گے اب پیٹل کو ہم اپنی کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے میں نے یہاں پر 4 ڈبل کروشے میڈ میں ورک کیا تھا اور یہاں پر 6 ڈبل کروشے ورک کیا تھا تھرڈ پیٹل میں ہم لوگ سنگل کروشے کے بعد ڈبل کروشے ورک کریں گے اور ڈبل کروشے کے بعد میں یہاں پر ورک کروں گی ٹرپل کروشے ٹھیک ہے ٹرپل کروشے کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہماری پیٹل جو ہے وہ پہلی دونوں پیٹل سے لمبی ہوگی اور وہ ہمارے فلاور میں زیادہ پرومیننٹ ہوگی پہلی سپیس میں ہم لوگ انٹر کریں گے ہوگ کو اور سنگل کروشے ورک کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ڈبل کروشے کریں گے چین ون اور اب ہم لوگ ٹرپل کروشے ورک کریں گے اور اگر آپ پیٹل کو لمبائی کے علاوہ چڑھائی میں بھی بڑھا کرنا چاہ رہی ہیں تو یہاں پر ٹرپل کروشے ورک آپ ایٹ ٹائمز بھی کر سکتی ہیں ٹری فور فائف سکس اگر آپ اپنی پیٹل کو اور چوڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے ٹی سیز کو زیادہ کر دینا ہے اب میں چین ون کروں گی اور اس پیٹل کو کمپلیٹ کروں گی ڈبل کروشے اور اس کے بعد سنگل کروشے سے اور میں نیکسٹ پیٹلز کو فولڈ کروں گی اور جو بیک پہ میری سپیس ہے اس میں ہم لوگ ورک کریں گے سنگل کروشے دین ڈبل کروشے اور میڈ میں سکس فریپل کروشے اور ہم لوگ ساری پیٹلز کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں پر اینڈ پر آ جائیں گے ہماری فلاور کی تھرڈ لیئر بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر میں سلپ سٹیچ کر کے جوائن کروں گی اگر آپ لوگ اس کی لیئرز کو بڑھانا چاہتے ہیں فورٹھ لیئر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیم پروسیجر سے کنٹینیو کریں گے اور آپ کی لیئرز جو ہیں وہ فلاور کی بڑھتی جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہمارا پیارہ سا پول ریڈی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نیچے والی پیٹلز جو ہیں وہ اوپر والی سے بڑی ہیں اور پرومیننٹ ہو رہی ہیں تو آپ اس طرح اپنا لیئرز کو بھی بڑھا سکتے ہیں پیٹلز کو بھی بڑھا سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ یانز کو دونوں کو ٹائے کر کے سیکیور کر لیں گے اور ہمارا پیارہ سا پھول ریڈی ہو جائے گا کسی بھی فیڈر کور کے اوپر یوز کرنے کے لیے اور کسی بھی کیپ کے اوپر یوز کرنے کے لیے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو اپنے ہیر بینڈ کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا تھا تو آپ بنائیں پھول اور ملٹی پرپلز یوز کریں بیشتر